ہیرہ گروپ جن کی مالک ہے ڈاکٹر نوہیرہ شیخ فاؤنڈر سی ای او ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی جانب سے پریس میٹ رکھی گئی ہیرہ گروپ آفیس روڈ نمبر ٹین بنجارہ ہلز ہائیدرباد پر کل یعنی اکتیس مارچ کو سپریم کورٹ سے آئے فیصلے کے تعلق سے ہیرہ گروپ نے مزید تفصیلات بتائی اپنی طرف سے آئے سنتے ہیں انہی کی زبانی آج بہت ہی بڑی خوشی کا دن ہے ہم سب کے لیے اور میں سب کو مبارک بادی پیش کرنے کے لیے پریس کانفرنس رکھا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے ہمیں بہت اچھے آرڈر پاس کیے اور سپریم کورٹ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ڈیٹا سنٹر جو ہے ابھی تک دیئے نہیں ہے تو آپ اپنے ٹیکنیکل انجینئرز کو جا کر وہ ڈیٹا سنٹر تمہیں فیصل کو جا کے لے سکتے ہیں اور سپریم کورٹ نے دوسری خوشکبری ہمیں دی کہ جو ٹوٹل ایٹی سیون پراپٹیز جو اٹیچمنٹ پہ تھے جو پراپٹی چاہیے وہ پراپٹیز کو ضرورت کے اوپر تم سیل کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی ابجیکشن نہیں ہے اور چوتھا آرڈر یہ دیئے جو ایسے کالانی کی پراپٹی ہماری خبزہ کر کے بیٹے ہوئے تھے کچھ لوگ بیٹے تھے پورا نہیں کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے تو سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ یہ پراپٹی ہرا گروپ آف کمپنیز کی پراپٹی ہے یہ کسی کی پراپٹی نہیں ہے تو یہ پراپٹی ہماری ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشکبری کی بات ہے اور سپریم کورٹ نے انکم ٹیکس کے لیے بھی کہا کہ جو دو ڈھائی سال اندر رکھے کیا انکم ٹیکس ایکسپیٹ کرتے ہو اور انکم ٹیکس مانگ رہے ہو اندر جب تھی تو بزنیس ہی نہیں ہوا تو انکم ٹیکس کیسے پی کرے گی کیونکہ انکم ٹیکس میں نے 2018 میں افٹر سروے بھی انکم ٹیکس پی کر دیا دیکھئے پراپٹی کو اس پر مارکٹ ویالیو سیل کر سکتی ہے یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے ایکشن کورٹ پورے سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہیں پہ ہو تو بتا لیجئے ایکشن کورٹ یہ سب جن کو دل بھرتا نہیں ہے ہم کو غمی دے کر تو ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں اس کو آپ دیکھتے بھی کیوں ہو سپریم کورٹ کا آرڈر وائرل کیا ہے پڑھ کے دیکھڑا آرام سے انکم ٹیکس کے نورتیس وغیرہ آنا پھر بھی سپریم کورٹ نے اس کا بھی جو ہے آرڈر دے دیا ہے تو اس لئے میں آڈا خوشی فیل ہو رہی ہوں آئندہ کے دنوں میں ہماری کمپنی محلاؤں کو مدد کرنے کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں میری کوشش ضرور کامیاب ہوگی میرا خواب میری کوشش میری محنت محلاؤں کو آگے بڑھانا کیونکہ ایک محلہ آگے بڑھ گئی تو سمجھو پورا گھر آگے بڑھ جائے گا پورے بچے آگے بڑھ جائیں گے سب کو ایک خوشی مل جائے گی تو میں محلہ امپورمنٹ کے لیے پوری کوشش کر رہی ہوں میں ضرور کرتی رہوں میڈم